اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم رینک فنکشن کے بارے میں بات کریں گے رینک فنکشن ہم رینک نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس ڈیٹا میں میرے پاس کچھ پی ایس آر نیم لکھے ہوئے ہیں اب مجھے ان میں سے چیک کرنا ہے کہ کون سا پی ایس آر کس نمبر پر ہے فرسٹ پہ کون ہے سیکر پہ کون ہے اور تھرڈ پہ کون ہے تو اس کے لئے مجھے رینک فنکشن کا استعمال کرنا پڑے گا is equal to rank سب سے پہلے نمبر بولڈ ہو گیا ہے اب ہمیں نمبر دینا ہے اس میں سے کومہ اب ریفرنس بولڈ ہو گیا ہے اب ریفرنس دیتے ہیں سب سے اس کو لگ کرتے ہیں f4 کومہ جو آرڈر یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ بولڈ ہو گیا ہے اور اس کے نیچے ڈیسینڈنگ اور اسینڈنگ شو ہو گیا ہے ڈیسینڈنگ یہ زیرو ویلیو اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تو جو ہم نے ڈیٹا ریفرنس میں جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ اس میں سے جو سب سے بڑی ویلیو ہے اس کو شو کرے گا اس کو فرسٹ نمبر پہ ہمیں وہ دکھائے گا اور اسینڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑی ویلیو ہے یہ فرسٹ پہ ہے اور جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ سب سے چھوٹی ویلیو ہے یہ ففٹین پہ ہے یہ سب سے بڑی ویلیو ہے اسے جو کم ویلیو ہے وہ ہے یہ ویلیو یہ دوسری نمبر پہ ہے اور جو تیسری نمبر پہ ہے وہ یہ ہے اب پی ایس آر ٹین فرسٹ پہ ہے پی ایس آر ایٹ شاکٹ پہ ہے پی ایس آر ٹو تھرڈ نمبر پہ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پی ایس کو کلیشنل فارمیٹنگ کر دیتے ہیں بیٹوین ون اور جو تھری کے درمیان ہے ٹھیک ہے کسٹم فارمیٹنگ فیل اب اسینڈنگ کے بارے میں بات کریں گے میں اس فارمولا کو یہاں سے کوپی کر رہا ہوں پیسٹ اب یہاں سے ہم نے اسینڈنگ کرنا ہے اسینڈنگ کے بارے میں ببرک سڑھے اسینڈنگ کے بارے میں بگو اسینڈنگ میں جو ڈیٹا ہم نے ریفرینس میں دیا ہوتا ہے اس میں سب سے سمالalley کو ڈیو �di شکر رہا ہوتا ہے